موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سے ایک ضروری بات یہ کرنی ہے کہ دو دن تک میں اپنے شہر سے بار ہوں گا لیکن اس دوران بھی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں انشاءاللہ میری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی جہاں بھی موقع ملا سڑک پر سڑک کے کنارے سفر میں ہوں گا لیکن ظاہر ہے رات بھی آئے گی تو جہاں پر بھی مجھے موقع ملا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حسب معمول ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا ٹائمنگ میں شاید کچھ گھنٹا دو گھنٹا آگے پیچھے ہو جائے لیکن آپ کو ویڈیوز بقائدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی اچھا اب بڑی ایک اہم خبر بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کافی زیادہ آج کل بیعث بھی ہو رہی ہے لیکن اس خبر کا میں پس منظر آپ کے سامنے بیان کروں گا اور خبر کیا ہے کہ کیا او آئی سی یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس یا کنٹریز جو اسلامی ممالک کی ایک تنظیم ہے او آئی سی کیا اس کے ستاون کے ستاون رکن ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ستاون میں سے کم از کم نو کے قریب تو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے باقی جو ممالک رہ جاتے ہیں سنتالیس سنتالیس میں ان کی بات بھی کروں گا لیکن اس طرح کی سوچ کیوں پیدا ہوئی ہے ہوا یہ کہ دو روز قبل جو سعودی عرب کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں عبداللہ المعلمی ان کا نام ہے انہوں نے عرب نیوز جو کہ ایک ٹیلیویجن چینل ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر مطلب ان سے انٹرویو کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے تو اس کا انہوں نے جواب کچھ اس طرح دیا کہ اگر اسرائیل انیس سو سٹھ سٹھ یعنی نائٹین سکسٹی سیون کی پوزیشن پر چلا جائے یعنی اس بانڈری پر حدود یا اس پر چلا جائے بانڈری کو اب حد کہلیں سرحد کہلیں اس پر چلا جائے تو انیس سو سٹھ سٹھ والی اور سعودی عرب نے جو دو ہزار دو میں اسرائیل کے ساتھ ایک امن کا قیام کے لیے جو کوشش کی تھی ان پر اسرائیل رضا مند ہو جائے تو نہ صرف سعودی عرب بلکہ او آئی سی کے تمام کے تمام ستاون اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اب ظاہر ہے ان کا یہ تو ایک استہارتن یہ بات ہوگی نا استہارے کے طور پر جو آئی سی کے ستاون کے ستاون ممالک جو ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیں گے اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سے ممالک نے تو تسلیم کر رکھا ہے اب اس پر کافی زیادہ لے دے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یعنی سعودی عرب کا مندوب چاہے اقوائم متحدہ میں ہو کوئی سفیر ہو وہ اپنے حکمرانوں کی مرضی کے خلاف کسی عرب ٹیلیویجن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا جو وہ سمجھیں کہ ان کے حکمرانوں کو ناغوار گزر سکتی ہے جی ہاں یہ لائٹ آگی لائٹ گئی ہوئی تھی تو یو پی ایس تھا تو آپ ریگولر لائٹ آگی اچھا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دنوں سے عرب دنیا میں ایک بڑی حلچل نظر آ رہی ہے اور کبھی سعودی عرب کے کراؤن پرنس ایم بی ایس یو اے جا رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں بیرین قطر عمان وغیرہ اور کبھی فرانس کے جو صدر ہیں وہ آ رہے ہیں یو اے اور سعودی عرب اور یہاں پر عربوں ڈالر کی دفاعی ڈیلز کر رہے ہیں اور جو ہی یو اے کے ساتھ ڈیل مکمل ہوتی ہے رفیل تیاروں کی بتیس عرب ڈالر کی یہ ڈیل ہے اور اس ڈیل کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ہیلیکاپٹرز بھی ہیں میزائل وغیرہ بھی ہیں تو فوراں ہی امریکی کانگرس کے لوگ امریکی جو جو وزیر خارجہ ہیں وہ فوراں کا بیانہ آ جاتا ہے کہ جی ہم تو اب بھی یو اے ای کو ایف تھرٹی فائیو جو لڑاکہ تیار ہیں وہ دینے کو تیار ہیں یعنی یہ سارا کچھ ایک چھچڑی سی یا دیکھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں وہ پک رہی ہے اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کیا عرب جو بڑے ہیں تو تین ممالک کیا وہ امریکہ سے ناراض ہیں یا امریکہ بہادر ان عربوں سے ناراض ہیں اب بڑے تو آپ سمجھتے ہیں اب ظاہر ہے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے کوئت بہرین وغیرہ باوجود اس کے کہ یو اے ای بہرین نے تو اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے اور حالی میں اسرائیلی وزیراعظم نے یو اے ای کا دورہ بھی کیا تو یہ ایک ایسے تاثر یہ مل رہا ہے کہ ایک کچھ نہ کچھ پک رہا ہے یعنی پسے پردہ جیسے ہم کہتے ہیں behind the scene بہت کچھ ہو رہا ہے اب پاکستان میں بھی اسلامی ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کی کانفرنس ہو رہی ہے بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ افغانستان کے ایشو پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے باقی چیزیں بھی اس میں زیر غور آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ پسے پردہ یہ چیزیں چل بھی رہی ہوں یہ مذاکرات چل بھی رہی ہوں تو اس سے یہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب اکیلے اب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور سعودی عرب کی یہ خواہش پہلے بھی تھی اور اب شاید زیادہ زور پکڑ گئی ہے کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ کم از کم پانچ دس ایسے بڑے ممالک ہوں جو اسرائیل کو تسلیم کریں اور پھر سعودی عرب پر بھی زیادہ اس کا دباؤ نہ آئے اسلامی دنیا کی جانب سے یا مسلمانوں کی جانب سے اور ان ممالک پر بھی دباؤ نہ آئے کہ دیکھیں جی سعودی عرب نے تسلیم کر لیا تو ہمیں تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے مثال کے طور پر پھر پاکستان میں جو اپوزیشن ہے یا مذہبی جماعتیں کیونکہ زیادہ تر مذہبی جماعتوں کا رجحان سعودی عرب کی طرف ہے وہیں سے ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ تیہ ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوگی میری بات تو ان میں اتنی جرت یا سکت نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کی مخالفت کریں تو وہ کہیں گے جی ہاں سعودی عرب نے تسلیم کر لیا تو پاکستان کیا کرتا دشمنی تو ان کی تھی ایسا نہیں ہے پاکستان کی اپنی ایک stated policy ہے ایک stated اس پر جیسے کہہ لیں کہ stance ہے ایک نکتہ نظر ہے پاکستان سے پیچھے تو ہو نہیں سکتا لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں ایک معاورہ ہے کہ جیدر پانچ پیر ادھر کھولیاں والے جیدر یہ عرب جائیں گے تو ظاہرہ پاکستان بھی جائے گا پاکستان اکیلے تو اسرائیل کو تسلیم کرے نہ کرے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر خاص طور پر تسلیم کرے تو بہت فرق پڑتا ہے لیکن اگر نہ کرے تو فرق نہیں پڑتا اب دوسری جانب دیکھیں سعودی عرب کی خواہش ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ وہاں پر انویسمنٹ کریں جس طرح وہ یو ای میں کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے نیام سٹی وہ جو ریڈ سی کے ساتھ جو بحرہ احمر کے ساتھ ایک یاشی کا ایک اڈہ ایک سٹی بنایا جا رہا ہے پانچ سو عرب ڈالر لگا کر اب ظاہر ہے وہاں پر اسرائیلی بھی انویسمنٹ کر یا نہیں اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سعودی عرب میں مارڈرنائزیشن کی طرف کیا ہے سعودی عرب میں اب تبلیغی جماعت کے لیے تبلیغ کرنا جو ہے وہ بین اس پر لگا دیا ہے پابندی لگا دی گئی اس کے علاوہ سعودی عرب میں اب عورتوں کے لیے ابایا پہننا جو ہے وہ ضروری نہیں رہا اب آپ سمجھ رہے ہیں وہاں پر میوزیکل کانسٹس کی اجازت ہے خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی یعنی سعودی عرب اب جو ٹپیکل وہابی عظم تھا یا اسلامک اس کا جو تشخص تھا اس سے ہٹ کر اپنے آپ کو دنیا میں مارڈرٹ لبرل یا معتدل جو بھی آپ اس کو نام دے رہے ہیں یعنی اپنے ایک ایسا فیس کرنے کے لیے تیار ہے فیس پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ دنیاوں سے کہے کہ نہیں جی آپ تو سعودی عرب حالانکہ آپ دیکھئے کہ سعودی عرب میں آج بھی انسانی حقوق کی جس قدر بڑے پیمانے پر پامالی ہو رہی ہے شاید ہی دنیا میں کہیں ہو رہی ہو لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے مار کے پتہ ہی نہیں ہوتا کون کدھر ہے خیر اس کی تازہ مثال ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ترکی میں انکرہ میں کیا کیا وہ جمال خشوگی کے ساتھ اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر کے غائب کر دی جلا دی خیر اب اس تاثر کو سعودی عرب زائل کرنا جاتے ہیں سعودی عرب نہیں بلکہ ایم بی ایس محمد بن سلمان جو ہے وہ اس تاثر کو زائل کرنا جاتے ہیں اور اس سارے معاملے میں ظاہر ہے پاکستان کی بھی ان کو ضرورت ہے اوائی سی کی بھی ان کو ضرورت ہے تو ممکن ہے آنے والے دنوں میں کچھ لوگ کچھ دو کی اصول کی بنیاد پر اسرائیل یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی سیاست کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں تو پھر بلاخر کیا ہوگا اللہ اللہ خیر صلی اللہ دعائے خیر ہوگی کہ جی آج کے بعد جی ہم اور اسرائیل بھائی بھائی ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں پھر خان گول آت جول ایک دوسرے کے گھر آنا جانا جس طرح ہوتا ہے پرانے دشمنوں کی جب دشمنی دوستی میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر وہ ان کی محبتیں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں ایک دوسرے کی دافتیں ہوتی ہیں آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن دلوں سے وہ قدورتیں نہیں جاتی ہیں بہرحال حلال علیہ السلام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ